نوجوان کی محمود اچکزئی کے خلاف نعرے بازی آپ نے قومی سمبلی میں متنازد تقریر کیوں کی نوجوان نے یہ سوال کیا جی ہاں اس بارے میں ہم تفصیل جانیں گے دنیا نیوز یوکے کے بیورو چیف عزر جاوے سے عزر کیا منظر تھا اور کیا جواب دیا محمود اچکزئی نے پھر جی بالکل محمود صاحب اچکزئی اسلامباد روانگی کے لیے ہیٹ کو ائرپورٹ پہنچے تھے چیک ان کے بعد بورڈنگ کے لے کر وہ سیو بھی چیک ان ایریا کی طرف جا رہے تھے کہ نوجوان نے اس نے روک لیا اور ان کو بخالفانہ نعرے بازی ان کے خلاف کرتے رہے اور ان کو پکڑنے کی گوشش نہیں لیکن جو محمود صاحب اچکزئی کے ساتھ ان کے لوگ تھے پین سے چار نوجوان ان کے ساتھ بھی تھے تو انہوں نے راستے میں آگے اور اس نوجوان کو روکا اس وقت اور ان کے درمیان معمولی سی حتہ پائی بھی ہوئی وہ نوجوان مسلسل مخالفانہ نعرے بازی کرتا رہا اور اس کا یہ کہنا تھا کہ محمود صاحب نہیں تھے کہ انہوں نے تقدیر کیوں کی اس کے بعد محمود صاحب اچکزئی کے دن وہاں سے نکل کے سیوٹی چیک ان ایریا کی طرف دیکھے وہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا اور ان سے سوال کیا کہ آپ نے جو قومی سمجل میں تقریر کی ہے وہ اس کے حوالے سے پاکتان اقلاف تقریر کیا جو اسمبلی میں انہوں نے کی تھی سکیورٹی اداروں کے حوالے سے یہ بالکل جو سکیورٹی اداروں کے حوالے سے تقریر ہوئی تھے اس حوالے سے بات ہی محمود صاحب نہیں ہے اس وقت پر یہ بھی ان کو کہا کہ لوگوں کو کہا تھے کہ آپ نے میری وہ تقریر سنی ہے پوری یا نہیں اور اس طرح وہ ایک فاموشی سے پھر وہ دبا سکیورٹی چیکن ایریا کی طرف سے اندر چلے گئے اور اس طرح انہیں جو قومی ائر لائن کی پروازیاں وہ پاکتان کیلئی روانا ہوئی تھے لیکن ہیترو ائر پورٹ پر انہیں کافی بچ بھگتی کا سامنا کرنا پڑا کافی نارے بازی ہوئی اور نوجوان کافی وہاں پہ مشتہل بھی تھا لیکن بھکری بھی اقساسی تھے محمود صانعہ تک رہی کہ انہوں نے اس شخص کو روکا اور اس کے بعد وہ نوجوان بھی وہ اپنی سیملی کے ساتھ تھا وہ نوجوان اور وہ بھی وہاں سے چلا گیا بیرون ملک بیٹھے نوجوان بھی اتنے ہی بیچین ہوئی اس تقریر کو سنکا جو محمود اچکزائی نے کی قومی اسیملی میں جتنے پاکستان میں موجود افراد دل گرفتا ہوئے اس تقریرے پر بہت شکریہ آپ کا جو جوید آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا